اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پسند شاید جناب شبنم شایجان ڈینگ صاحب بہرہ ہماری چینل پر یادے رہتے ہیں لیکن آج ایک بہت زیادہ سنجیدہ گزل ہے محمد امان ڈینگ ان کے جو پوتے ہیں ان کی جو طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اب ماشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن اس وقت تھوڑا سے جو ان کے حالات ان کے دلی حالات ان کے جو جذباتی طور پر جو انہیں ایک جذباتی گزل لے کے آپ کے سامنے پر لیز شبنم صاحب آپ اپنی گزل رکھئے اور اس کے بعد ہم جو ہے ویڈیو کے بعد ہم اس پر تفسرہ کرتے ہیں کہ گزل کس چیز پر ہے اور کیسی ہے اور کیا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سانسلے بعد ناو بہار میں ہم سانسلے بعد ناو بہار میں ہم اب پیانہ مالی و پرانہ گلشتان ہیں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بات یوں کہہ دی کہ جی مان گیا بات یوں کہہ دی کہ جی مان گیا ادھاد ایک طاقت ہے جان گیا بہت اچھے بہت بہت شکریہ شکستہ نام سے اترو آنکھیں بچھاتا ہوں شکستہ نام سے اترو آنکھیں شکستہ نام سے اترو آنکھیں بچھاتا ہوں بچھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ معیوب شفر ہے دل پہچان کے بہت اچھے تو ناظرین کے لیے ایک دعایہ گزل بہت قیمتی پریشیس رحم کرنی بول توی خدا یا الہی محمد آمان سکری توی شفا یا الہی رحم کرنی بول توی خدا یا الہی محمد آمان سکر توی شفا یا الہی دل سیتی کاری چھوس ارز تینی در بار ارز تینی در بار دل سیتی کاری چھوس ارز تینی در بار خوشی سن فیری ہوا یا الہی رحم کرنی والتوی خدا یا الہی امانس کیری تی شفایا الہی یسمین باغوس یچھم زیٹ پھولئی یچھم زیٹ پھولئی یسمین باغوس یچھم زیٹ پھولئی پھلون رچن صدایا الہی رحم کرنی والتوی خدا یا الہی محمد امانس کرتوی شفایا الہی اے چندور چھم آز ویلنگ تھی زلتی ویلنگ تھی زلتی چندور چھم آز ویلنگ تھی زلتی بار گم توی کری شفایا الہی رحم کرنی والتوی خدا یا الہی محمد امانس کرتوی شفایا الہی آمین آمین بے میری لب دس نجات توی مین یا رب بے میری لب دس نجات توی مین یا رب بخشو اسو ہو خدا یا الہی رحم کرنی والتوی خدا یا الہی محمد زمان نسکر توی شفا یا الہی ایچ گواش چھمسو چونگ گرس مد ایچ گواش چھمسو چونگ گرس مد فرماشیان چھم بجا یا الہی رحم کرنی والتوی خدا یا الہی محمد امان نسکر توی شفا یا الہی ایچ گواش چھمسو چونگ گرس مد مہین امان راجی واتلی ما جلد ہوا یا الہی رحم کرنی والتوی خدا یا الہی محمد امان نسکر توی شفا یا الہی ہر پان پھک دائیں لکھ چھس دعائی لکھ چھس دعائی ہر پان پھک دائیں لکھ چھس دعائی قبولیت تھی مونوی مد آیا الہی رحم کرنی والتوی خدا یا الہی محمد امان نسکر توی شفا یا الہی و مرزیت آتا کرتوی محمد امان نسکر توی محمد امان نسکر توی محمد امان نسکر توی شفا یا الہی آمین 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 مصوم نشبد شفا کھانس چھدہ کھل مصوم نشبد شفا کھانس چھدہ کھل زیر آو خائی خائی دوائی آ الہی رحم کرنی والتوی خدا یا الہی آمین بشک رحم کرنی والتوی خدا یا الہی محمد امان نسکر توی شفا یا الہی نوحت گبر چھم پریشان گمت پریشان گمت نوحت گبر چھم پریشان گمت ست مستوی چھم گوا یا الہی رحم کرنی والتوی خدا یا الہی محمد امان نسکر توی شفا یا الہی سرف کیٹ سونوی بہانی امکی سر بہانی امکی سر بہانی امکی سر سرف کیٹ سونوی بہانی امکی سر شفا یا الہی شفا یا الہی رحم کرنی والتوی خدا یا الہی محمد امان نسکر توی شفا یا الہی شفا یا الہی تینی کلام شفا دوی بجر چھو شفا دوی بجر چھو شفا دوی بجر چھو تینی کلام شفا دوی بجر چھو پڑھنے سکو زیر حیاء یا الہی حیاء یا الہی رحم کرنی والتوی خدا یا الہی محمد امان نسکر توی شفا یا الہی شوکاری اچھم کنج سمزم شبنم شوکاری اچھم کنج سمزم شبنم خدا یا الہی آمین 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 گدا یا الہی رحم کرنی والتوی خدا یا الہی خدا یا الہی محمد امان نسکر توی شفا یا الہی شفا یا الہی آمین 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 ہوا کیسے سلماس اللہ اللہ کا کرم ہے کہ صدنلی وہ ان کو کسی زہریلے چیز نے شاید کاتا تھا تو گھر والے بھی وہ انجان تھے اس چیز سے تو بار ہمیں ان کو پھون کرتا رہا گھر کی کھیریت پوچھتا رہا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح اس طرح مسئلہ اس میں تھوڑی سی سوزش ہے تو میں انہیں کہہ دیا کہ اب یقائی کا ایک بات کو بنا لے جاؤ تو بنا لے جاؤ تو بنا سے اس کو جو ہے یہ درکیہ کی تیز گلاد ملی ریفر کیا گیا تو وہاں اس کو اچھی طرح سکا ٹریٹمنٹ کیا اور ما شاء اللہ جو ہے محمد امانڈک جو میرا پوتا ہے میرے گرینڈ سن جو ہے بلکل صحیح لیاب ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا رحم ہوا ہے اور اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان میں پر ہوا ہے الحمدللہ اور ہماری دعا ہے اور یہ گزل جو ہے دعائے گزل میں نے پونچ میں لکھیں ہاں آپ باہر تھے آپ نے رکھا کہ یہ جو ہے آپ اس سے دور تھے نظر سے دور تھا وہ تو الحمدللہ آپ کا بچہ آپ کا جو پوتا ہے ماشاء اللہ سہتیاف ہو گیا تو ہماری دعا ہے کہ جتنے بھی بچے جتنے بھی جوان جتنے بھی بزرگ جتنے بھی ماں بہنیں ہسپٹال میں شفاق خانوں میں جو ہے بیمار ہے تو سب کو اللہ تعالی جو ہے شفائی کامل آج لاتا فرمائی اور ہم سب کو جو ہے اپنے دین اسلام پر سرات المستقیم پر چلائے تو آپ کا بہت بہت شکریہ سردی بھی بہت ہے دس عمر کی یہ شام ہے ہم اس وقت ڈال کے بلکل ڈال سٹیڈیم کے بلکل بیچ و بیچ میں ہے تو اس وقت شور بہت کم ہے آج کل یہاں پر ٹرافی مگرہ چل رہی ہے تو دن میں ہمیں ٹائم نہیں آیا تو اس وجہ سے آہ رات کی شام کی جو خوبصورتی ہے ہم نے رہا کہ شام کی خوبصورتی ہے ہم کا ایک فضاء جو خوبصورت ہوتی ہے نیل کی اس کو ہم اس میں جو آپ کے ساتھ آہ بات چیت کرے الحمدللہ ہم نے دو تین ویڈیو یہاں پر بنائے آپ کو آخر میں آخر میں آپ کیا آدھلوں میں یوں میرے اشار لکھ دینا بعد رہا یہ آپ نے کہا ہے آدھلوں میں یوں میرے اشار لکھ دینا موسمِ خزا کو بھی پہار لکھ دینا ہران گلستان کو وہ جڑوں میں سے بچا کہا تو کے چمن کو بھی خلزار بنا دینا و السلام السلام علیکم نظرین بہت بہت شکریہ آنے کے لیے اور اس سردرات میں سردر شام میں ہمارا ساتھ نبانے کے لیے انشاءاللہ بہت جلد پھر سے ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئی گزل لے کے شبنم شاہجان صاحب آپ کی خدمت پہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خوش رہے خوشال رہے اپنوں کے ساتھ رہے اپنا بن کے رہیے اپنے لیے کچھ کریے اپنے ماں باپ کے لیے اکا نام روشن کیجئے اپنے دشکر نام روشن کیجئے اور اپنے پیچھے کچھ ایسا کر کے چھوڑیے کہ آنے والے لوگ آپ کو بہت خوبصورت نام سے یاد کریں اسی بات کے ساتھ میں چاہتا ہوں جات میں ہوں آپ کا ہوسٹ لطیف ابراہیم اور میرے ساتھ سکت دیش آ نیل کے بہت نیل کے ہی نہیں نہ صرف نیل کے بلکہ کھتائی چناب کے نہیں ڈسٹک کے نہیں پوری ریاست کے نہیں بلکہ دیش کے پورے ہندوستان پر کے ایک آلہ پائے کے شاعر جناب شبنم شاہجان لینگ صاحب ان کی ہم نے سوانی حیات پہ بھی ایک ویڈیو بنایا ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے تو کن حالات میں انہوں نے پڑا ہے کیسے کس طرح سے انہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے آپ پلیز اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھئے اور ہمارے لئے ہم بھی آپ کے لئے دعا کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لئے دعا کیجئے انشاءاللہ بہت لمبا ویڈیو ہوگا لیکن باتیں کچھ ایسی تھی کی بات آج انہوں نے کچھ ایسی بات چھیڑی یہ سب بات کرنی پڑی نہیں تو ہمارا تمہید اور اختتام بہت مقتصر ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنی آرہ سے بھی ہمیں نوازیے انشاءاللہ بہت باتیں کر دی اب خدا حافظ چاہتے ہیں خدا حافظ السلام علیکم